بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا للہ تسعتا وتسعین مئتا الا واحدا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی نام ہیں جس نے ان ناموں کو پڑا وہ جنت میں داخل ہو گیا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ننانوے صفاتی نام ہیں جس کسی شخص نے ان ننانوے ناموں کو پڑا وہ جنت میں داخل ہو گئے کتنا آسان ہے اللہ کا تعارف اللہ کی صفات سے اللہ کون ہے اللہ آنکھ سے تو ہم دیکھ نہیں سکے اللہ کا جب تعارف ہو کہ اللہ پورے طور پر اللہ پورے طور پر اللہ کا تعارف آ جائے تو اس کے کیا طریقہ ہے جی اللہ کے ننانوے نام ہیں ایک ایک نام ترجمے کے ساتھ پڑھ لو اللہ کا پورا تعارف آپ کے سامنے آ جائے تو ایک شخص اللہ کے ننانوے نام ترجمے کے ساتھ سمجھ کے ایک دفعہ اس نے پڑھ لیا اپنے اللہ کا پورا تعارف اس کے دماغ میں آ گیا اس کے تصور میں اللہ کا تعارف جم گیا اس پہ کیا ملے گا فرمایا کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو گیا اور ناموں کا پڑھنا ہے یاد کرنا نہیں ہے قرآن کریم کے شروع میں اور آخر میں یہ نام لکھے ہوتے ہیں جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن لے کے کم سے کم زندگی میں ایک دفعہ اس کو بھی پڑھ لیں اس فضیلت کو سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور یہ حدیث عام کتابوں کی نہیں بلکہ بخاری مسلم کی ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ملکننے کی توفیق